اڈریہ پولیس نے نشہ تذکروں کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے زلے کے پلاسی تھانا چھتر میں گشت کے دوران یہ سفلتہ ملی ہے پولیس نے بن خطہ چوک پر چائے ناشتے کی دکان سے 305 گرام اور پلاسی چوک سے 3 گرام سمیک برامت کیا ہے جس کی قیمت 30 لاکھ سے زیادہ آنکھی گئی ہے اس دوران پلاسی پولیس نے سمیک کے چار دھندبازوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ان لوگوں کے پاس سے ترپن ہزار کیش دو بائیک اور چار موبائل بھی ضبط کیے ہیں گرفتار تذکروں میں سوہندر کے رہنے والے چندن گو سوامی کلیا گنچ کا سنی ساہ بھرولی کا انیل یادو اور بلگچی کا ریشی کمار چودری شامل ہے اچھتانی لوگوں کے مطابق ان لوگوں نے مل کر اس علاقے کو ڈرکس کا حب بنا دیا ہے جس پر پلاسی پولیس نے چابک چلا دیا ہے اس طرف سے لگاتار وشیش ابھیان چلایا جا رہا ہے نشیلے پدارت شراب اتیادی کے اور اسی پلکش میں کل ایک گپ سوچنا پرابت ہوئی تھی اس میں ایک سپیشل ٹیم کا گھٹن کیا گیا ٹیم نے چھاپے ماری کی چھاپے ماری میں پالاسی دھانا انترگت بنگتہ چوک پر چندن گو سوامی کے مٹھائی کی دکوان پر چار ابھیوکتوں کو عرص کیا گیا ان کے پاس سے 308 گرام سمیک برامت کیا گیا یہ سب سمیک کے کاروباری ہیں اور جو برامت سمیک ہے اس کی لگ بگ جو قیمت ہے وہ 30 لاکھ ہے مارکٹ میں اور یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کا نام ہے سنی کمار انیل کمار یادب چندن گو سوامی اور ریشی کمار ان کا پور میں بھی اپرادے کتیاس رہا ہے اور یہ سمیک کتیاس رہے ہیں اور پہلے بھی جیل جا چکے ہیں اور ہم لوگ اس میں بیک ورڈ اور فورڈ تینک جس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور لوگ جو اس میں سنلک تھے ان کے خلاب بھی تاربائی کی جائے گیا اور انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا ٹوٹل جو برامت کی ہے وہ 308 گرام سمیک ہے اور چار موبائل برامت کیے گئے ہیں اور دو موٹر سائیکل اور ان کی ایکاونٹ میں ڈیڑھ دو لاکھ روپے وہ بھی ہے تو وہ بھی پروسیڈ آف کرائیم ہے اور اس کو بھی سیس کیا جائے گا اور اس کے علاوہ نگت روپے تربان آزار سات سو روپے برامت کیا گیا ہے اور ہم لوگ پورا بیک ورڈ اور فورڈ لنکیجز پہ کام کر رہے ہیں اور آگے بھی گرفتاری اس میں اس کام میں ہوگی موسیقی موسیقی